بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی آپ کا نام میرا نام علی جان ملک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس شہر سے ہیں میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اسلام آباد دارو خلائف پاکستان کا دارو خلافہ اسلام آباد سے آپ آئے ہیں جی بالکل تو آپ کو موڈل بزار جورباد آپ میں آکے کیسے لگا مجھے موڈل بزار جورباد آکرے بہت اچھا لگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بڑنا پسند کریں آپ بڑے ہو کر آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو اگر دشمن کا مقابلہ اگر ہوا آپ کے ساتھ تو آپ کو دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے میں دشمن کا مقابلہ بہادری اور دلیری سے کریں گے بہادری اور دلیری سے کریں گے تو یہاں موڈر بازار میں آپ کو کون کونسی چیز ایسی جو آپ کو اچھی لگی ہے مجھے یہاں پر ٹرین اور یہاں کے جوس بہت اچھے لگا اچھا یہاں کی ٹرین اور جوس آپ کو بہت اچھے لگا تو اس کے علاوہ آپ کو ہم سے بات کر کے کیسا لگا مجھے بھی آپ سے بات کر کر بہت اچھے لگا تو جی جیسا کہ آپ نے اس بچے کی باتیں سنی اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ میں اسلام آباد دارو خلافہ سے ایسے آیا ہوں اور مجھے یقین میں نے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا شہر اسلام آباد دارو خلافہ وہاں سے یہ بچہ ہے اور جب میں اس بچے سے میں نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنوں گے تو یہ نے کہا میں نے آرمی میں جانا پسند کر دوں تو جب آرمی کی بات ہو تو ضمیر حسین انجم مارکننگ افیسر آرمی کے بارے میں بار نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مارکننگ افیسر ضمیر حسین انجم کی طرح سے اور پورے خوشاب کی طرح سے بلکہ پورے پاکستان کی طرح سے تمام آرمی کے نوجوانوں کو ایک کڑکدار قسم کا سلوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ آرمی کے نوجوان ہیں تو ہم سکون کے ساتھ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں ہم سو رہے ہیں کیونکہ وہ آرمی کے جو نوجوان ہیں سرحدوں پر اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا کوئی ایسا نوجوان نہیں چاہتا کہ آرمی میں جا کے مجھے شہادت کی مو نہ ملے تو میری دعا ہے کہ ہمارے تمام آرمی کے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں اور جب بھی دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ کریں تو اللہ ان کو فتح دے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ سے دوبارہ ہوگی ملکات تو اس وقت تک اپنے مارکیٹنگ افیسر ضمیر رسیہ ننجم کو اور اس بچے جو کہ پاکستان کے دار و خلافہ اسلام آباس سے آئی ہوئے تھا تو ان کا اور ان بچوں کا شکریہ دا کرتا ہوں تو پاکستان کا نعر آپ نے زور سے لگانا ہے اور کہ آپ کی آواز پوری دوری میں جائیں تو پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد